بیٹی ایس نیوز چینل چویٹ سٹوڈنس کے لیے کرونا وائرس کی تیسری لہر کے مدنظر یہ فیصلہ لیا گیا تھا لیکن دوبارہ اس ماہیے انیورسٹری کی جانب سے نئی نوٹنس جاری کی گئی جس میں تیہ کیا گیا 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 فیبروری کی پہلی تاریخ سے تلنگانہ حکومت کے آرڈرز کے مطابق آف لائن کلاسز کا آغاز ہوگا کوئی آن لائن کلاسز منقب نہیں کیے جائیں گے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے روڈ شو پدیاترہ سائیکل بائک اور کسی بھی خسم کی گاڑی کے ریالیوں کو بینک کر دیئے ہیں فیبروری گیارہ تاریخ تک کرونا وائرس کی تیسری لہر کے مدنظر ریزرف بینک آف انڈیا آر بی آئی نے چھٹیوں کا اعلان کیے تمام پرائیوٹ اور پبلک بینکز کو انڈیا بھر میں فیبروری کے مہینے میں بارہ دن کی چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ان چھٹیوں کے چلتے بانکنگ ایکٹیوٹیز اور ایٹی ایمز چاری رہیں گے تلنگانہ ریاست میں کل یعنی فرسٹ فیبروری سے تلنگانہ حکومت نے تمام ایڈوکیشنل انسٹیوشنز یعنی تعلیم ادارے کھول دینے کا فیصلہ کیے تلنگانہ منسٹر کیٹیا نے جلپلی منسپالٹی میں ایک سو دس کرو روپے کے تعمیراتی کام کا سنگی بنیاد رکھے پینے کے پانی کے لیے بہتر کرو روپے کے تعمیراتی کام کا افتداء عمل میں آیا روٹ کے لیے انتیس کرو روپے کی لاغت منظور کی گئی جبلی ہل 36 پر ایک کار تیز رفتاری میں بے خابو ہوتے ہوئے میٹرو پلر سے ٹکراتے ہوئے گاڑی پلٹ گئی اس حادثے میں ڈرائیور کو معاملی زخمے آئے بیس بنگال میں سکولز ایٹھ کلاس سے لے کے ٹویلتھ کلاس تک ری اوپن ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹیز بھی ری اوپن ہو چکے ہیں فیبروری تین تاریخ سے چیف منسٹر مامتہ بینر جی نے اعلان کیا انڈیا بھر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو لاکھ نو ہزار نو سو اٹھارہ نئی کرونا وائرس پازٹیف کیسز درچ ہوئے اور نو سو انسٹھ کرونا وائرس متاثرین کی موت ہوئی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کریلا ہائی کورٹ نے ایک ملیالم چینل کے خلاف سخت ایکشن لیے اور ان کا لائسنس کینسل کروا دیا گیا اس چینل کا نام میڈیا ون چینل بتایا چاہ رہا ہے مہاراشرہ کی سٹوڈنس نے مل کر احتجاج کیے سٹیٹ سکول ایڈوکیشن مینسٹر پروفیسر ورشا کے گھر کے باہر یہ احتجاج آف لائن ایکزام کے خلاف کیا گیا سٹوڈنس کی جانب سے اور مانگ کر رہے ہیں ٹینتھ اور ٹویلتھ کلاس کے ایکزامز آن لائن منقد کیا جائے کرونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر ایسے ہی اہم خبروں سے باق خبرینے ہمیں یوٹیو پر سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچے موسیقی